سارا ایک ایسی لڑکی ہوتی ہے جو کہ جرنلسٹ ہوتی ہے اور وہ امریکن ہوتی ہے اور اپنے کام کے سلسلے میں وہ ایراک جاتی ہے جہاں پر اوانستان اور امریکہ کے بیچ پر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اور وہاں پر بم پھٹنے کی وجہ سے سارا کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں اور اب وہ کبھی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتی اس انسیڈنٹ کو ہوئے تین سال ہو جاتے ہیں اور تین سال کے بعد ہمیں سارا کو دوبارہ سے دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ امریکہ میں ہوتی ہے اور اپنے بوائی فرنڈ ریان کے ساتھ رہتی ہے سارا کے بوائی فرنڈ کے پاس 20 ملین ڈالر کے ہیرے ہوتے ہیں اور اسی ہیرو کی وجہ سے سارا کے بوائی فرنڈ کو کوئی مار دیتا ہے جس کی وجہ سے سارا کی جان بھی بہت خطرے میں پڑ جاتی ہے لیکن بہت مشکلوں سے وہ اپنی جان کو بچا لیتی ہے اور ان ہیرو کو واپس سے محفوظ کر لیتی ہے اس مووی کا نام ہے پینٹ ہاؤز نورتھ یہ مووی دو ہزار تیرہ میں ریلیز ہوئی تھی اس مووی کے ایکسپلینیشن کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کی سبسکرپشن صحیح ہمیں موٹیویشن بلتی ہے اب ہم اس مووی کے ایکسپلینیشن کے طرف وڑھتے ہیں مووی کے شروعات میں ہمیں سارا کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک جنرلسٹ ہوتی ہے اور وہ امریکن ہے اس کے بعد سارا اپنی جنرلزم کی وجہ سے عراق جاتی ہے جہاں پر افغانیز اور امریکنز کی بیچ میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اور وہاں پر بوم بلاسٹ ہونے کی وجہ سے سارا کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں اور اب وہ کبھی بھی دیکھ نہیں پاتی اس انسیڈنٹ کو ہوئے تین سال ہو جاتے ہیں اور اب ہمیں سارا کو امریکہ میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ اپنے بائی فرنڈ ریان کے ساتھ اس کے پینٹ ہاؤز میں رہتی ہے اس کے بعد ہمیں نیو ویئر سالیبریشنز میں سارا کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ گھر کا ساوان لانے کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہے لیکن ایک سائیکل والا سارا کو ٹکر مار دیتا ہے جس کے جس سارا سڑک پر گر پڑتی ہے پھر اس کے بعد ایک بندہ سارا کے پاس آتا ہے اور وہ اسے کھڑا کرتا ہے اور اسے گھر تک پہنچ جاتا ہے جیسی سارا گھر کے اندر آتی ہے تو وہ اپنے بائی فرنڈ ریان کو آوازیں مارتی ہیں لیکن اس کا بائی فرنڈ ریان اسے آواز نہیں دیتا اس کے بعد سارا اپنے بیٹ روم میں جاتی ہے اور وہاں جا کر وہ فریش ہو جاتی ہے وہ دوبارہ سے اپنے بائی فرنڈ ریان کو آواز دیتی ہے لیکن اس کے بائی فرنڈ کے آواز اسے سنائی نہیں دیتی اسے سے لگتا ہے کہ شاید اس کا بائی فرنڈ ریان گھر کے باہر گیا ہے اور وہ گھر پر نہیں ہے اس کے بعد ناظرین ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سارا کے گھر پر کلر ہوتا ہے جس نے سارا کے بوائفرن ریان کو مار دیا ہوتا ہے اور ریان کے ڈیڈ بوڈی کچن میں ہوتی ہے چونکہ سارا اندھی ہوتی ہے اس لئے وہ اس سب دیکھ نہیں پاتی اور کلر سارا کے آس پاس چل رہا ہوتا ہے جس کی خبر سارا کو بالکل بھی نہیں ہوتی اس کے بعد سارا جیسی کچن میں جاتی ہے اور وہاں پر کام کرنے لگتی ہے تو سارا کا پیر ریان کے خون سے فسل جاتا ہے اور وہ زمین پر گر پڑتی ہے اس کے بعد سارا ریان کی بوڈی کو ٹیش کرتی ہے اور اسے خون محسوس ہوتا ہے ساتھی وہاں پر اسے چاکو بھی نظر آتا ہے پھر اس کے بعد وہ ریان کی بوڈی کو ٹیش کرتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کی بوائفرن ریان کی بوڈی ہے یہ سب دیکھ کر سارا بہت شوق ہو جاتی ہے اور وہ چلانے لگ جاتی ہے اس کے بعد وہ کلر سارا کو پکڑ لیتا ہے اور اسے اس کے بینڈ روپ میں لے کر چلا جاتا ہے وہ وہاں پر سارا کو بان دیتا ہے اور وہ سارا سے پوچھتا ہے کیا تم جانتی ہو کہ تمہارا بوائفرنڈ کیا کام کرتا ہے سارا کہتی ہے کہ میرا بوائفرنڈ انویسٹر ہے وہ بندہ سارا کے سامنے ہسنے لگ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے تمہیں تمہارے بائی فرنڈ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا وہ چور ہے اس نے میرے سے ایسی چیز چوری کی ہے جو کہ میری تھی اور اب میں وہ چیز لینے آیا ہوں اس کے بعد اس بندے کے کال آتی ہے اور وہ کال رسیف کرنے کے لیے کمرے سے باہر جاتا ہے وہ اس کال میں یہ بتاتا ہے کہ ریال میرے سے بہت لڑ رہا تھا لیکن اس بار میں اس سے طاقتور تھا اس لئے میں نے اسے مار دیا ہے اس کے بعد وہ کال کٹ کرتا ہے اور واپس سے کمرے کے اندر آتا ہے سارا اسے کہتی ہے کہ اسے ٹھرڈ لگ رہی ہے اس کے بعد وہ سارا کو کچھ کپڑے لیتا ہے اور سارا وہ گرم کپڑے پہن لیتی ہے وہ بندہ سارا سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں میری مدد کی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا تمہیں وہ چیز ڈھونے میں میری مدد کرنی ہوگی سارا بہت گھبرائی ہوئی ہوتی ہے وہ خود کو اس بندے سے بچانا چاہتی ہے اس لئے وہ اس بات پر راضی ہو جاتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کروں گی اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سارا فوراں سے اپنے کیمرے سے اس بندے پر وار کرتی ہے اور وہاں سے باہر نکلتی ہے اور آخر کار وہ اس پینڈ ہاؤس سے باہر نکل آ جاتی ہے اور سڑک پر سب سے مدد مانگنے لگتی ہے لیکن وہاں پر کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرتا پھر اس کے بعد ایک بندہ اس کے پاس آتا ہے جس کا نام روبرٹ ہوتا ہے روبرٹ اس کے سامنے یہ پریٹینڈ کرتا ہے کہ وہ اسے پولیس اسٹیشن لے کر جا رہا ہے وہ اسے کہتا ہے تم فکر نہ کرو میں تمہاری مدد کروں گا اس کے بعد سارا اسے سب کچھ بتا دیتی ہے کہ گھر میں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور اس کے بائی فرن کو کسی نے مار دیا ہے اس کے بعد روبرٹ اسے ایک گھر میں لے کر چلا جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم یہی پر رہو تم فکر نہ کرو پولیس ابھی آتی ہوگی اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہ روبرٹ اسی بندے کے ساتھ ملا ہوا ہے جس نے ریان کو قتل کیا تھا اس کے بعد وہ دونوں سارا کے کمرے پر بند کر دیتے ہیں اور سارا سے اس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں جس کے لیے وہ لوگ یہاں پر آئے تھے سارا اسے کہتی ہے کہ اسے بلکل بھی نہیں پتا وہ لوگ سارا کو بہت ٹوچر کرتے ہیں اور سارا سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ چیز کہاں پر ہے سارا پھر بھی انہیں منع کر دیتی ہے کہ اسے کچھ بھی نہیں معلوم اس کے بعد روبرٹ کو دیوار پر ایک فریم نظر آتا ہے جو کہ بہت بڑا ہوتا ہے اور اس پکچر کو دراصل سارا نہیں کھینچا ہوا ہوتا ہے روبرٹ اس بندے سے کہتا ہے کہ یہ فریم مجھے عجیب لگ رہا ہے شاید اس کے پیچھے کچھ ہے اس کے بعد جیسے وہ اس فریم کو باہر اتارتے ہیں تو اس فریم کی پیچھے بہت سارے پیسے ہوتے ہیں وہ دونوں پیسے کو دیکھتے ہوئے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور انہیں اپنے بیگ میں ڈال لیتے ہیں سارا ان سے کہتی ہے کہ اب مجھے چھوڑ دو تم لوگوں کو جو کچھ چاہیے تھا وہ تم لوگوں نے لے لیا روبرٹ سارا سے کہتا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد اگر ایک گھنٹے کے اندر اندر تم نے کسی کو کال کیا یا یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد سارا بہت رونے لگتی ہے اور کچھ ٹائم بعد وہ فور سے دروازے کی طرف بھاگنے لگتی ہے لیکن جیسے وہ دروازہ کھونے لگتی ہے تو روبرٹ اسے پیچھے سے پکڑ لیتا ہے اور اسے ٹیریس کی طرف لے کر چلا جاتا ہے اور سارا سے پوچھتا ہے تمہیں کیا لگا تھا کہ ہم یہاں سے چلے گئے ہیں اس کے بعد روبرٹ کی نظر سارا کے نیکلس پر پڑھتی ہے سارا اسے کہتی ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا وہ سارا کا گلت اب آتا ہے اور اسے کہتا ہے مجھے بتاؤ اس طرح کے اور بھی 29 ہیرے ہیں جن کی قیمت 20 ملین ڈالرز ہیں اور یہ ساری ہیرے میرے تھے جو کہ ریان نے مجھے چھوڑی کر لیے اور وہ یہاں پر آ گیا اس لئے تبھی مجھے بتانا ہوگا کہ یہ ہیرے کہاں پر ہیں سارا اسے کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا اس کے بعد روبرٹ اس بندے کو درنگ بنانے کیلئے کہتا ہے وہ بندہ جیسی کچن کے اندر جاتا ہے تو وہاں پر اسے آئیس کیوبز میں کچھ چمکتی ہوئی چیز نظر آتی ہے اسے سے لگتا ہے کہ شہد اس آئیس کیوبز کے اندر کچھ ہے وہ سارے آئیس کیوبز کو ملٹ کرتا ہے تو وہ سارے کے سارے ہیرے بن جاتا ہے وہ بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ سارے کے سارے وہی ہیرے ہیں جس کی روبرٹ کو تلاش ہے اسے لالچ آ جاتی ہے اور وہ ہیروں کو چھپا لیتا ہے اس کا یہ مقصد تھا کہ وہ ان ہیروں کو چھپا لے گا اور روبرٹ کو مار دے گا کہ اگر اس نے روبرٹ کو نہیں مارا تو روبرٹ یہ سارے ہیرے اس سے لے لے گا اسی لئے وہ بندہ ان ہیروں کو چھپا لیتا ہے اور وہ ڈرنگ لے کر روبرٹ کے پاس آتا ہے روبرٹ کو اس بندے پر شک ہو جاتا ہے تم نے میرے ڈرنگ میں آئیس کیوبز کیوں نہیں ڈالے میں نے تم سے کہا تھا کہ اس میں آئیس کیوبز زیادہ ڈالو وہ بندہ اسے کہتا ہے کہ تمہارے سارے آئیس کیوبز وہ تمہاری ڈرنگ میں ملٹ ہو گئے اس لئے یہ ڈرنگ کو ایسے ہی پی لو یہ ڈرنگ تھنڈی ہے لیکن روبرٹ کو اس پر شک ہوتا ہے اس کے بعد اس بندے کے ہاتھ میں ایک چاکو ہوتا ہے اور وہ روبرٹ پر وار کرنا چاہتا ہے لیکن روبرٹ سمجھ جاتا ہے اب جیسے ہی وہ چاکو سے وار کرتا ہے تو روبرٹ اپنی گن باہر نکال کر اسے مار دیتا ہے اب اس کے بعد ان دولہ کی بیچ پر لڑائی ہو جاتی ہے اور سارا اس بات کا فائدہ اٹھاتی ہے وہ سیڈیو سے چڑھ کر اوپر ٹیریس کی طرف جانے لگتی ہے اور وہاں جا کر اسے ایک ہیلیکاپٹر نظر آتا ہے جو کہ پلیس والوں کا ہوتا ہے وہ ہاتھ ہلا کر انہیں مدد کے لئے پکارتی ہے اب جیسے ہی ہیلیکاپٹر اس کے قریب آتا ہے تو روبرٹ پیچھے سے آ کر اس پر گن رکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے کوئی بھی چلاگی کی تو میں تمہیں پیچھے سے شوٹ کر دوں گا سارا مجبور ہو کر کچھ بھی نہیں کہتی وہ ہیلیکاپٹر کے سامنے ایسے ہاتھ ہلا رہی ہوتی ہے تاکہ پلیس والوں کو لگے کہ وہ انہیں ہیلو کر رہی ہے اس کے بعد وہ ہیلیکاپٹر وہاں سے چلا جاتا ہے اب اس کے بعد روبرٹ اسے دوبارہ نیچے اتارتا ہے جیسی وہ اسے نیچے اتارتا ہے تو وہ سارا سے یہی کہتا ہے کہ تم نے شاید یہ ہیلے نہیں دیکھے یہ ہیلے کتنے چمک رہے ہیں تمہارے بائفنڈ ریان نے ان ہیلو کو تم سے چھپا کر رکھا تم اندھی ہو لیکن اگر آج تم اپنے آنکھوں سے دیکھ پاتی تو تم ان ہیلو کی چمکتی ہوئی روشنی کو دیکھ پاتی تمہیں نہیں پتا ان ہیلو کی کتنی بڑی قیمت ہے اس کے بعد سارا دوبارہ سے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اور روبرٹ اسے دوبارہ پکڑ لیتا ہے اب جیسی روبرٹ سارا کو مارنے لگتا ہے تو وہ بندہ پیچھے سے آ کر روبرٹ کو ہی مار دیتا ہے سارا دوبارہ سے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے باہر نکلتی ہے اس کے بعد وہ بندہ دوبارہ سے روبرٹ پر حملہ کرتا ہے اور آخر کار روبرٹ اس بندے کو مار ہی دیتا ہے وہ دوبارہ سے سارا کی پیچھے ٹیرس پر آتا ہے لیکن اب اس بار وہ ہیرے روبرٹ کے ہاتھ میں نہیں بلکہ سارا کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور ساتھ ہی سارا کے ہاتھ میں گن بھی ہوتی ہے وہ روبرٹ سے کہتی ہے مجھ سے بات کرو اگر تمہیں مجھ سے بات نہیں کی تو میں ان ہیروں کو آہستہ آہستہ ٹیرس سے نیچے گرا دوں گی روبرٹ مجبور ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کہتا اس کے بعد سارا دو ہیرے ٹیرس کے نیچے گرا دیتی ہے لیکن روبرٹ پھر بھی بات نہیں کرتا اور جیسے ہی روبرٹ آگے بھرنے لگتا ہے تو سارا اپنے گن سے روبرٹ کے ہاتھ پر گولی مار دیتی ہے لیکن جیسے ہی سارا باقی سارے ہیروں کو ٹیرس کی نیچے گرانے لگتی ہے تو روبرٹ ایک دم سے سارا پر حملہ کرتا ہے لیکن سارا گن کو روبرٹ کے کمر پر رکتی ہے اور آخر کاروں سے شوٹ کر کے ٹیرس سے اسے نیچے گرا دیتی ہے جسے روبرٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اب وہ ہیرے سارا کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں سارا ان ہیروں کو دوبارہ سے آئیس کیو والی پیٹ میں ڈال دیتی ہے اور اس طرح وہ ہیرے دوبارہ سارا کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 20 ملین ڈالر کے ہیرے اب سارا کے ہاتھ میں ہیں اور اس طرح یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے